دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کریں دوستو آپ کی پیار اور سپورٹ کی ہمیں بہت ہی جرور تھے ہیلو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا جیو بینیوز میں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سب ہی بڑی خبریں مکہ سمجھا ٹوڈے بریکنگ نیوز کے روپے تو دوستو یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی بٹن کو جرور سے دبا دے تاکہ جو بھی بھی ڈیوڈال آپ تک پہنچی رہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کے روپ میں تو دوستو آج کی سب سے بڑی خبر ہے دوستو بڑ کو ایک لائک جی رکھیں دوستو آٹھ سال سے ادورہ ہے پردھانمتری موڈی کا یہ سپنا کیا اس بار پورا ہوگا جی ہاں دوستو جاننا بہت دلچسپ ہے کہ آخر پردھانمتری موڈی کا سپنا ہے کیا جسے میں پورا نہیں کر پا رہے دراصل آپ کو بتا دے کہ پردھانمتری موڈی آج سے قریبا آٹھ سال پہلے اہمدہ باد کے پاس ایک فانانسیل سٹی بنانے کا سپنا دیکھا تھا اس فانانسیل سٹی میں تمام سبیدھائے ہوں گی اس ڈریم سٹی میں آٹھ لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا یہ سپنا پردھانمتری موڈی نے دوہزار ایک یارہ میں دیکھا تھا جب انہوں نے سنگاپور سے دوبائی اور جیسا فانانسیل ہب بنانے کے لیے نیو رکھے تھے اس فانانسیل سٹی میں سو سے زیادہ اونچی عمارتیں آئی ٹی ہب بینک تمام سبیدھائے ہوں گی اس ہب کو گزرات انٹرنیشنل فانانسیل ٹیک سٹی کا نام دیا جائے گا جسے لے کر کے تمام پریاسوں کے باوجود یہ پروجیکٹ اب تک ادھورا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ موڈی کے اس ڈریم پروجیکٹ کے لیے ٹیکس اور نیامیت سمبادی چھوٹ بھی دی گئی ہے بینکوں اور بڑی پھانانسیل کمپنی کو یہاں نیویز کے لیے آمنتر بھی کیا گیا ہے لیکن کئی کوشیسوں کے باوجود یہاں پروجیکٹ اب تک پورا نہیں ہو پایا ہے اس ڈریم پروجیکٹ کے تاہاں چھو دسمنہ دو کڑور ورگ پھوٹ شہتر فال میں بسانی تھی لیکن اب تک اس کا تیس لاکھ ورگ پھوٹ شہتر فال ہی ڈیولپ ہو پایا ہے یہاں چنوٹی ویٹین ایویز کو لے کر کے آ رہی ہے حالانکہ امید ہے کہ اپنے اس کارکال میں پردھانمتری موڈی اس سپنے کو جرور پورا کریں گے جی ہاں دوستو اگلی بڑی خویر بالاکوٹ حملے پر پرچار کرنا چاہتے تو زیادہ چھمتا والے ہتھیار استعمال کرتے ہیں جی ہاں دوستو ائر چیپ مارسل بی ایس دھنویز نے انڈیا ٹوڈے سے باتشت کرتے ہوئے کارکی لیوت بالاکوٹ ونگ کمانڈر اویندر کی واپسی اور چین کی دھمکیوں پر کھل کر کے بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ بالاکوٹ ایر اسٹائک میں مارے گئے لوگوں کی سنکھیا کا پرچار پرسار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسی لئے ہم نے زیادہ سکتی سالی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا ہے دنوے نے کہا ہے کہ اگر ہم پرچار کرنا چاہتے تو زیادہ آتنکیوں کو مارنے کے لیے اوچھ چھمتا والے ہتھیار کا استعمال کرتے لیکن ہم زیادہ چھتی نہیں کرنا چاہتے تھے چنیندہ ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا گیا تھا ہمیں آتنکیوں کے کیمپنی سنا بنائے گیا تھا ایئر چیف مارسل کارگیل یودھ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کارگیل یودھ کے دوران ہم نے چھوٹے ٹارگیٹ پر وار کر کے چیلیس دیا تھا لیکن اب یہ بدل گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کارگیل کے دوران صرف میراج کی چھوٹی ٹارگیٹ پر وار کر سکتا ہے لیکن اب ہمارے پاس UAV ہتھیار ہے آپ کو بتا دے کہ چیند کی دھمکیوں کو لگتار بڑھتری پر انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی وائیوشنہ نے چیند سے زیادہ مقابلے کے لیے اپنی ٹکڑیا تینات کر لی ہے بی اصدوروہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایئر فیلڈ کی سنخیہ چیند سے بھی بہت زیادہ ہے جبکہ چیند کی پاس ہمارے مقابلے ایئرکرافٹ زیادہ ہیں لیکن ہمارے پاس آدھونی ایئرکرافٹ زیادہ ہیں جو چیند سے سیدھا مقابلہ کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر ہے چناؤ کے دوران پی اے ماننے سے انکار کیا تھا اب موڈی کے سپت سماروں میں آئے گی ممتیبنیر جی ہاں دوستو حال میں سمپن ہوئے لوکس بچناؤ میں پسچی مغال کے مقیمتری ممتیبنیر جی کی پارٹی تریمول کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی میں 36 کا آنکڑا دیکھنے کو ملا کئی بار ایسی ارسیتی بنی جب دونوں دلوں میں دگست نیتاؤں کے بیچ کافی تناپن بیان سننے کو ملا تھا آپ کو بتاتی کہ دونوں پارٹیوں کے نیتاؤں نے رشتے سمان ہونے کے لیے کافی سمیسے لگایا جا رہا ہے قوایس لیکن چناؤی تناو کو درکنار کرتے ہوئے ممتیبنیر جی نے 30 مئی کو نرند موڈی کے پردھان منتری کے طور پر دوبارہ سپت گرہن سماروں میں حصہ لیں گی پسچی مغال میں ستارور تریمول کانگریس لوگ سبح چناؤں میں بی جے پی کے ساتھ گھاماسان باوزود 22 سیٹے جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے بی جے پی کو 18 اور کانگریس کو 2 سیٹے ملی ہیں بی جے پی کے اس جیتنے مکل رہے اور پسچی مغال کے پر بھاری کیلاس بی جے ورگیوں کی بہت بڑی بھومی کا مانی گئی ہے اس چناؤں بی جے پی کے لیے جبجش نتیجہ پسچی مغال سے آئے تھے جہاں اس نے ممتیبنیر جی کے تریمول کانگریس کے پسینے چھوڑا دیئے تھے آٹھ سال میں ستارور تریمول کانگریس کی امیت ساکے نیتیتو والی بی جے پی نے سب سے بڑا جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر ہے دوسری کاریکال میں آتنکواد کو برداس نہیں کرے گی موڈی سرکار جی ہاں دوستو آتنکواد کے خلاف موڈی سرکار کا رویہ کافی سکت رہا ہے 2014 میں سرکار بننے کے بعد ہی پردھانمتی نریندر موڈی کی پراتھمکتہ میں آتنکواد کا خاتمہ رہا ہے گھاٹی میں آتنک کے خلاف شروع ہوا آپریشن آلاؤٹ موڈی سرکار نے آتنکواد کے خلاف جیرو ٹولرینس کی نیتی کو نہ صرف اپنایا ہے بلکہ اسے درد راز نیتی اکچھا سکتی کے ساتھ جمین پر بھی اتارا ہے 2016 میں سرجیکل اچٹیک اور 2019 میں ایر اچٹیک اس کے پرمان ہے موڈی سرکار اب اپنی دوسری پاری میں بھی آتنکواد کو قطعی برداس نہ کرنے کی نیتی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ساتھ ہی عوید اپرواسیوں پر نجہ رکھنے پر بھی سکتے دھیان دے کی اس کے ساتھ ہی سرکار دیس بھر میں انسی آر کو لاغو کرنے اور جمہو کس میر میں دھارہ 35 اے رد کرنے جیسے قدم بھی اٹھا سکتی ہے جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر ہے بی جے پی سرکار نے کرمچاریوں کو دی بڑی سوگات مہاگائی بھتتہ میں بمپر بڑھوتے جی ہاں دوستو بی جے پی کو لوگ سباب میں اکلے دم پر 303 سیٹے ہاں جنتہ نے دیل کھل کر وٹ دیا ہے تو بی جے پی کی سرکار کے ریٹرن گفت دینے کے لیے بھی دیر نہیں کیا ہے سرکار نے اپنے کرمچاریوں پینسن بھوگیوں اور پاریوارک پینسن لینے والوں کے لیے مہاگائی بھتتہ 3% سے بڑھا کر کے 12% کر دیا ہے کرمچاریوں کو بڑھا ہوا مہاگائی بھتتہ 1 جنویر 2019 سے لاغو ہو جائے گا آپ کو بتا دے کہ ہریانہ کی کٹر سرکار نے مہاگائی بھتتہ بڑھا کر کے کرمچاریوں کو بڑی سوگات دی ہے ہریانہ میں جہاں پیچھلے لوگ سباب میں بی جے پی کو 7 سیٹے حاصل ہوئی تھی وہیں اس بار 10 سیٹے حاصل ہوئی ہے ہریانہ میں ویت منتری کیپٹن عویمانیو نے بتا ہے کی مہاگائی بھتتہ بڑھنے سے راجے میں کھجانے پر قریبا 17.7 0.40 روپے کا اترکت بھار پڑے گا لہٰہ جا ویتی ایو ورس 2019 اور 20 میں 247.8 0.40 کا بوجھ پڑے گا اس کے علاوہ راجے سرکار نے اپنے ان کرمچاریوں کے لیے مہاگائی بھتتہ 6% کی بڑھتری کی ہے جو پرانے ویتن ماملوں میں انوروپ ویتن لے رہے ہیں خریانہ میں بیدھان سبا میں چناؤ بھی اس سال اکٹوبر میں ہونی ہے آپ کو بتا دے کہ راجے کی کٹر سرکار نے سرکاری کرمچاریوں کو اپنے پالے میں رکھنے کے لیے مہاگائی بھتتے کو بڑھو تری کی ہے جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر سمارٹ فور بجار میں ٹک ٹک اپنی بائیڈنز اتارنے کے کر رہی ہے تیار جی ہاں دوستو کمپنی بائیڈنز سمارٹ فون بنانے کے بارے میں پوپلر ٹک ٹک اپ کو سوچ رہی ہے بجار میں ایک اور پرتیس پت یا کمپنی آنے کی خبر یا ایم آئی ون پلس اوپو ویبو اور ریال می آدھی کے لیے بہت برا ہو سکتا ہے کچھ ریپورٹ کے مطابق بائیڈنز کمپنی کی پری لینڈنگ اپ کے ساتھ سمارٹ فون نیرمان کے بارے میں سوچ رہی ہے خبر ایسی بھی ہے کہ اپنی میوزک سویمنگ سیوہ بھی کمپنی لانچ کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سال کے شروعات میں ان خبروں کا لینہ دینا ہوئی کمپنی کی اس گھوشنا سے بھی ہے جب بائیڈنز نے فون میکر سمارٹین کا ادھگران کر لیا تھا ابھی اس بارے میں خبر نہیں ہے کہ یہ سمارٹ فون کیسا ہوگا امیزون میں بھی پری لینڈنگ ویترنڈ کے ساتھ اپنی ایپ کو پس کرنے کے لیے اسمارٹ فون بزنس میں قدم رکھا تھا امیزون کی طرح بائیڈنز بھی اس طریقے کے چنوٹی دے سکتا ہے بائیڈنز کو لیے ریویو ریسولوشن کی ضرورت ہوگی چین میں اینڈ سپینڈنگ کم ہو جائے گا سائد یہی کاران ہے کہ کمپنی پچھلے سال اپنا ریویو لکش پورا نہیں کر پائی ہے حالانکہ یہ ٹاپ پر ٹک ٹک ایپ کی پاپولارٹی گلوبل کافی بڑھ گئی ہے اور ایپ ڈاؤنلوڈ چرچہ میں بھی آ رہی ہے اگر یہ کمپنی بجار میں اوترتی ہے تو سبھی اسمارٹ فون کو ٹکر مل سکتی ہے دوستو یہ دی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب پر نکمات گھنٹی بٹن کو جرور سے دبا دے تاکہ ہم جو بھی پریوڈلے آپ تک پہنچتی رہے جی ہاں دوستو اگلی بڑی خوارے پاکستان کے سادید جاوید بنے گئے یوکے کے پی ایم دعویداری کے لیے بھارت بھی کر رہا ہے سمرتن جی ہاں دوستو پچھلے دنوں یونائٹڈ کنڈرنگ دی پرائیم منشٹر تھریسہ نے اپنا پت چھوڑنے کا ایلان کر دیا ہے اس کے بعد ایلان کرنے کے بعد ان کے اترادکاری کے چرچہ ہونے لگی ہے آپ کو بتاتے کہ اس ریس میں آنترک منتری سادید جاوید نام سامنے آیا ہے سادید جاوید کو تھلیسہ کا سب سے مجبوط اترادکاری مانا جا رہا ہے مائی 2018 میں انہوں نے دیس کا گریہ منتری نیوک تھیا گیا تھا آپ کو بتاتے کہ 49 سال کے سادید جاوید پاکستان کے ایک بس ڈریبر کے بیٹے ہیں ان کے پیتا 60 کے دسک میں بریٹین آ کر کے بس گئے تھے پیسے سے بینکر سادید جاوید بروکوے کے سانسد ہیں سادید جاوید بزنس اینڈ کلچر منیشٹر بھی رہ چکے ہیں جاوید نے ایک سٹرٹر یونیورسٹی میں پڑھائی کیا اور گریہ منتری کے پت پر آنے سے پہلے وہ اسویت ایسی آئی اور سنکھیا کے نیتا بھی رہے ہیں سادید جاوید کے پیتا جب پاکستان سے یوکی آئے تو بہت گریب تھے ان کے جیب میں بس ایک پاؤنٹ ہی تھا جدگی گجارنے کے لئے انہوں نے بس چلانے شروع کر دی آپ کو بتاتے کہ سادید جاوید اکثر اپنے دوح کے دنوں پر اپنے پیتا کو یاد کر دے ہیں جی ہاں تو اگلی بڑی خواہ نواز صریف کی بیٹی مریم نے امران پر سیدھا نیسانہ کہا موڈی نہیں دیتے انہیں سممان جی ہاں تو تو جیل میں بند پورو پاکستان کے پردھانمتی نواز صریف کی بیٹی مریم خان نے امران خان پر نیسانہ سادہ ہے مریم خان نے کہا ہے کہ بھارتے پردھانمتی نریندر موڈی اپنے پاکستانی سمککچ کو سممان نہیں دیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فروری میں بھی موڈی نے امران خان پر فون نہیں اٹھایا تھا پاکستان میں 1998 پرمانو پریشن کے سمبند میں لاہور میں موڈل ٹاؤن میں آوجیت ایک کارکرم میں مریم نے کہا ہے کہ امران نے سکایت کی تھی کہ پردھانمتی نریندر موڈی انہیں فون نہیں اٹھایا اس سمیے دونوں دیسوں کے بیچ تناہو چرم پر تھا آپ کو بتاتے ہیں سکتی سالی سینہ کا جگر کرتے ہوئے مریم نے کہا ہے کہ موڈی اور دنیا کے انراشتہ دھکچے کیوں امران کو سمبند نہیں دیتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی مدد کے لوگوں کے لیے ووٹ چورا کر سطح میں آئے ہیں آپ کسی کے عصارے پر چلتے ہیں جیہا دوستو انہوں نے کہا ہے کہ امران خان آپ کا درجہ کسی کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے دنیا میں آپ کا کوئی سمبند نہیں کرتا ہے مریم نے کہا ہے کہ امران سریف کو موڈی کا دوست کہا کرتے تھے دوستو اگلی بڑی خوار ہے بچ سکب کے بعد اپنے کوچ مکی آرثار اور مکھی چین کرتا اجمامل کو ہٹا دے گا پاکستان جیہا دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بچ سکب کے بعد مکھی چین کرتا اجمامل حق اور کوچ مکی آرثار کے انبند کا نوینی کرن نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی سی بی پور کپتان آمیر سوہیل کو اجمامل کی اصطحان پر مکھی چین کرتا بنانے پر بچار کر رہا ہے اجمامل کا انبند جولائی میں سماپت ہو جائے گا پی سی بی کے ویسوست سترو نے پی ٹی آئی سے کہا ہے کہ جن لوگوں کو سوچی میں تیار کی گئی ہے اس میں سوہیل پربل دعویدار ہے پی سی بی کے پربل نردیسک وسیم خان مکھی چین کرتا اور مکھی کونچ پد کی نیوکتی موسیقی